رقائد کے علاقے ڈیفنس سے اقواہ ہونے واری لڑکی اور لڑکے کے زخمی ہونے کے کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی پولیس نے دو افراد کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی پولیس کے مطابق واقعہ اقواہ برائیت آوان کا نہیں بدلہ لینے کا لگتا ہے تراجی میں لڑکی کے اقواہ اور لڑکے کے زخمی ہونے کے واقعے میں درکشان پولیس نے دو افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ہونے والے دونوں ملزمان طالب علم ہیں پولیس حکام کا کہنا تھا کہ واقعہ اقواہ برائیت آوان کا نہیں بلکہ بدلہ لینے کا لگتا ہے ذرائقہ کہنا ہے وزیراعلا سندھ کے نوٹس لینے کے بعد دعا کو بازیاب کرنے اور کیس کی تحقیقات کرنے کے لیے انٹی وائلنڈ کرائم سیل کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں دعا کے والد کا کہنا ہے کہ ان کی صاحبزادی کا دتس روز قبل مزفر نامی لڑکے سے جھگڑا ہوا تھا والد نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ دعا کے اقواہ میں بھی اسی لڑکے کا ہاتھ ہے پولیس ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ دعا نسار منگی کو جس گاڑی میں ملزمان اپنے ساتھ لے کر گئے وہ کار تارک روڈ سے چھینی گئی تھی دوسری طرح دعا کی تلاش میں کراچی پولیس نے جائے وکوہ سے دس سے زیادہ سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی ہیں پولیس کو جائے وکوہ سے نائن ایم ایم گولی کا خول ملا تھا تفتیشی ذرائقہ کہنا ہے کہ جائے وکوہ کی جیو فینزک کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا ہے